اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی اللہ علیہ استغفر اللہ ربی من کل عظم بن و عطوب علیہ محترم ناظرین آج ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے عرف عام میں اس کو جمعہ تلویدہ بھی کہا جاتا ہے اس دن کے حوالے سے عوام میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر آپ چند مخصوص نوافر پڑھ لیں تو یہ آپ کی طرف سے قضائے عمری ہو جائے گی اور آپ کی سابقہ زندگی میں جتنی نمازیں قضاء ہوئی ہیں یہ ان کا کفارہ بن جائے گا اور آپ کے وہ ساری جو قضاء شدہ نمازیں ہیں ان کے بارے میں آپ سے باز پرس نہیں ہوگی تو ناظرین یہ ایک باطل عقیدہ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ بدعات ہے اور اس کی مناسبت سے جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ موضوع روایت ہے اور منگڑت ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آقا ارشاد کریم ہے اگر تم میں شکوئی بندہ کہ جس کی کوئی نماز ادا نہ ہو سکی ہو اور پھر وہ اس کو بھول جائے جب اسے یاد آ جائے تو اس اپنی نماز کو قضاء کر لیا کریں تو اسلام میں قضاء نمازوں کے دہرانے کا یا ان کو لوٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان ایک اندازہ لگا لے کہ اس کی زندگی میں کتنی نمازیں قضاء ہوئی ہیں تو جتنی نمازیں قضاء ہیں ان سب کا اعادہ اس کے اوپر لازم ہے یعنی وہ نمازیں پڑھنا ان کی قضاء کرنا اس کے لئے لازم ہے اس کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ آپ دو رکت پڑھ لیں چار رکت پڑھ لیں ادروائیز ماہ رمضاند المبارک میں کسرت سے نفلی نماز پڑھنی چاہیے نوافل کسرت سے ادا کرنے چاہیے اس لئے کہ آپ رمضاند المبارک میں اگر نفل پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرائض کا ثواب اتا فرماتا ہے نوافل پڑھنے سے فرائض کا ثواب ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ چند نوافل پڑھ کے آپ یہ سمجھ رہے کہ آپ کی قضاء عمری ہو گئی ہے اور آپ کی زندگی میں جتنی نمازیں قضاء ہو گئی ہیں آپ نے ان سب کو قضاء کر لیا ہے تو یہ محاذ باطل کول ہے اور یہ بدعات ہے اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اس کو شریع طور پہ درست ماننا چاہیے ہاں نوافل کی کسرت کریں جتنے آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں اور اپنی زندگی میں ایک اندازہ آپ قائم کریں کہ کتنی نمازیں آپ کی قضاء ہوئی ہیں تو آپ کوشش کریں جلدی سے جلدی ان کو آپ قضاء کریں اکٹھی آپ اگر نہیں کر سکتے تو آپ ایسا کریں کہ ہر روز پانچ نمازوں کے ساتھ ایک ایک نماز قضاء کر لیا کریں یہ جو مقروع اوقات ہیں ان کے علاوہ آپ کو جو وقت ملتا ہے اس وقت میں آپ اپنی سابقہ قضاء نمازیں پڑھ لیا کریں اللہ کریم آپ کی طرف سے قبول فرمائے گا اللہ کریم ہم سب کو اسلام کا فہم اور دین کی صحیح سمجھ آتا فرمائے آمین